نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس کریزی اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ایکسیڈنٹ کے بارے میں جس میں کرکٹ وول کے بارے میں جس کی چرچائیں کافی کم ہوتی ہیں کیونکہ فیل یوجس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ فیل یوجس کو اسی ان ابورٹ نہیں ماری تھی اور انٹینشن کے ساتھ نہیں ماری تھی انہوں نے گیند کری تھی اور وہ گیند جا کر کے فیل یوجس کے سر کے پیچھے پارٹ پر لگتی ہے اور اس کے بعد فیل یوجس اتنے ہی باتیں ہیں ان کے ہی دیتھ ہو جاتی ہے لیکن ایک اور کھلاڑی تھے بھارت کے پورٹ بکھلاڑی جن کا نام تھا رامل نامبا جن کا جن 2 جنوری انیس ساٹھ میں ہوا تھا اور ان کی دیتھ ہوئی تھی 23 فروری انیس سوال ٹانبے میں ان کی دیتھ ہوئی تھی جب وہ کرکٹ فیلڈ پر فیلڈنگ کر رہے تھے ایک فیٹل کی انجری سے اور میں آپ کو بتا دوں رامل نامبا نے چارٹ ٹیسٹ مچھے اور 32 وانڈے انٹرنیشنل زبال نباز بھی کھیلیں بھارت کی طرف سے تو ایکسی کیا ہوا تھا اور کیسے ان کی دیتھ ہوئی اس کا ذکر بہت کم ہوتا آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں بہت ہی پوپلر پلیئر ہے رامل نامبا اگر میں آپ کو بتاؤں پوپلر پلیئر رہے ہیں انگلی دیش تھاکہ پریمیر لیگ کے اور آئرلینڈ کو بھی انہوں نے پریزنٹ کیا انہوں نے انٹرنیشنل میچز میں اس چیز کے بارے ہم بہت کم لوگ جانتے ہوں گے رامل نامبا کی دیتھ ہوئی کیونکہ جو گیند تھی ان کو لگی اور اس وقت جو بلے باز تھے وہ تھے انگلی دیش کے بلے باز ان کا نام تھے مہراب حسین جو بلے بازی کر رہے تھے گیند بازی جو اس وقت کر رہے تھے سیف اللہ خان کر رہے تھے اور رامل نامبا فیلڈنگ کر رہے تھے فورڈ شوٹ لیک پر تو ہوا کیا کہ جب بلے باز نے شوٹ ماری تو رامل نامبا کو جا کے سیدھے لگ گئی اور رامل نامبا لین بیسیکلی مانگا بھی تھا ہیرمیٹ کو ویر کرنا اپنے ٹیم میٹ سے لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ تینی گیند رہ گئی ہے اس کے بعد لینے ہیں تو جو گیند ماری مہراب حسین نے آلٹیمیٹ تھی انٹینشن کے ساتھ نہیں مارتی وہ شوٹ کھیلے تھے اور شوٹ جاگے ان کو وہ گیند جو تھی جو کسیف اللہ خان نے گیم بازی کری تھی وہ شوٹ رامل نامبا کے سر پر لگی شوٹ اتنا فیروشیس تھا اتنا تیز تھا کہ وہ دیفلیکٹ ہو گئے ان کے سر سے امیڈیٹلی وکٹ کی پر خالد مسود کے کلفز میں جلا گیا اور جیسے ان کو یہ شوٹ لگا تین دن کے بعد یعنی یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا بیس فروری کو باغا بندو سٹیڈیم ڈھاکا میں کھیلا گیا تھا اور محمددن سپورٹنگ کلپ کا مقابلہ تھا ڈھاکر پریمیر لیگ کا اور یہ مقابلہ جو تھا ایک طریقے سے فائنل نائچ تھا تو وہ شوٹ لگا ان کے سر پر جو محراب اس نے مارا تھا رمال نامبا کے سر پر اور تین دن کے بعد وہ کومہ کے شکار ہو گئے اور آلٹیمنٹلی ان کی دیتھ ہو گئی سو اس انسیڈنٹ کا ذکر بہت کم ہے کرکٹ کی ہسٹری میں امید کرتا ہوں جو انسیڈنٹ میں نے آپ کو بتائی یہ انسیڈنٹ آپ کو شاید اس کے اگر معلومات تھی تو اچھی بات نہیں پتا تو آپ کو معلومات ہو گئی ہوگی ایسی انسیڈنٹ کے لیے ایسی کہانیوں کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں مارے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں بیل آگنگیں دیں گے ضرور تبائیں اپنے گھروں میں اتنا خیال رکھیں اور سرکشت رہیں